میں ناہل ہوں نا دل سے بتاؤ میں ناہل ہوں یا نہیں ہوں لیکن مجھے ناہل کر دیا گیا ہے امپائر نے پھر انگلی اٹھا دی نواز شریف کلین بول جانگیر خان ترین بھی آؤٹ پالیمانی اننگز کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62 ایف کے تحت دونوں کو تاہیات ناہل قرار دے ڈالا صادق اور امین نہ ہونے والے کے لیے تاہیات ناہلی غیر مناسب نہیں جب تک عدالتی ڈیکلیریشن موجود ہے ناہلی رہے گی پانچ رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ فیصلے سے متفق ہوں وجوہات سے نہیں شیخ عظمت سعید کا آٹھ صفات پر مشتمل اضافی نوٹ نواز شریف کی کارکنوں کو صبر کی تلقین احتجاج نہ کرنے کی ہدایت کارکنوں کا اظہار یک جہتی جاتی عمرہ میں نماز جمعہ کے بعد مشکلات سے نکلنے کے خصوصی دعائیں شہباز شریف کہتے ہیں آج آزمائش کا دن ہے ناہلی فیصلے کے باوجود نواز شریف کی رہنمائی میں نون لیک سب سے بڑی جماعت کے طور پر زندہ رہے گی ناہلی کی مدت تاہیات نہیں ہے ناہلی کی مدت صرف اس وقت تک ہے جب تک یہ فیصلے دینے والے ان خرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ فیصلہ نہیں انتقام ہے جب جب نواز شریف کو مائنس کیا گیا وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے مریم نواز کا سیالکوٹ کی پچھ پر دھواندھار خطاب کہا جے آئی ٹی کے سربراہ نے بھی کہہ دیا نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں نواز شریف زہر کا گھوٹ پی گئے مخالفین کو تکلیف ہے کہ وہ جی گئے اگلے الیکشن میں تاریخ کا سب سے بڑا منڈیٹ حاصل کرنے کا دعویٰ سپریم کورٹ آپ کو انسلام پیش کرتے ہیں پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے طاقتور کے خلاف فیصلہ کیا ہے اڈیالہ جیل کی صفائی کیوں ہو رہی ہے کیونکہ بڑا ڈاکو آیا ہے میں سوال پوچھتا ہوں چھوٹے میاں صاحب سے کیا پیغام دے رہے ہو اس ملک کے نوجوانوں کو بڑا ڈاکا مار ہوگے تو صاف جیل ملے گا آپ کو وارکنگ باؤنڈری لائن کے قریب سیاستدانوں نے مورچے سمحا لی وزیر آباد سے سیالکورٹ تک عمران خان کا جگہ جگہ خطاب کہا پہلی بار طاقتور کو جیل جاتا دیکھ رہے ہیں چار مرتبہ نا اہلی بھی عالمی ریکارڈ ہے شہباز شریف بڑے بھائی کے لیے اڈیالہ جیل کی صفائی کروا رہے ہیں دیکھیں میں تو پہلے دن سے اس میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ تو نا اہلی ہونی تاہیات چاہیے ہمیشہ سے یقین ہے کہ باسٹھ ون ایف کے تحت نا اہلی تاہیات ہوتی ہے مگر میرے کیس میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا جانگیر ترین کا ردعمل کہا میرے اساس جائز اور منی ٹریل موجود ہے سپریم کورٹ میں اپیل زیر سمات ہے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے رول آف لوگ کے قائل ہیں ہم قانون کی حکمرانی اس ملک میں چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے نیب عدالت میں لندن فلیٹس ریفرنس کی سمات نیلسن اور نیسکول کے نام فلیٹس خریدنے کا مقصد اصل خریدار کی شناخ چھپانا تھا مریم نواز کا دونوں آفشور کامپنیز کی تشکیل میں کردار ظاہر ہوتا ہے جی آئی ٹی سربراہ واجد زیا کا دور آنے جراح جواب مریم نواز کے وکیل کا گواہ کے رویے پر آپزرویشن دینے کی صدا سمات پیر تک ملتوی نواز شریف کے مشکلات میں اضافہ اڈا پلوٹ سے رائیونڈ تک سڑک کی تعمیر میں سرکاری فنڈس کے ناجائز استعمال کا الزام نیب نے 21 اپریل کو طلب کر لیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے داماد علی عمران کو بھی آمدن سے زیادہ احساسوں کے الزام پر سولہ اپریل کا بلاوہ آگیا اتیق کو انصاف دو امریکی ملٹری اتاشی کو قانون کے کٹہرے میں لاؤ اسلامباد میں امریکی سفارتکار کرنل جوزف کی گاڑی سے ٹکر سے جا بحق اتیق کے لوہاہین کا احتجاج چڑیا گھر چوک سے نیشنل پریس کلاب تک ریلی انصاف نہ ملنے پر احتجاج کا دائرہ بڑھانے کا اعلان پنو آقل میں نشے میں دھت وڈیرے کی غنڈا گردی چالیس سالہ سوئے ہوئے مزدور کو گاڑی تلے کچل ڈالا اللہ ودائے و موقع پر ہی جان بحق ہو گیا ملزم گاڑی چھوڑ کر پرار پولیس کی روایتی پھرتیاں وڈیرے کو چھوڑ کر ملازمین پر مقدمہ درج کر لیا نقیب اللہ قتل کیس میں اہم پیش رفت سابق ایسے چوہ مان اللہ مروت کی گن مین اور اہم ملزم شرجیل فروز کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا کل سوات میں آج ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان زندباد ریلی شہریوں میں جوشو خروش پاکستان زندباد اور پاک فوج زندباد کنارے اندرونی اور بیرونی سازشوں کا مل کر مقابلہ کرنے کا عزم وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے نیلم جہلم منصوبے کے پہلے یونٹ کا افتتح کر دیا دو سو بیالیس میگا وارڈ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہو گئی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچا جن علاقوں میں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی رہے گی کراچی میں دو ہاتھیوں کی لڑائی میں شہری پسکر رہ گئے کے ایلیکٹرک کی اضافی گیس ملنے تک لوڈ شیڈنگ ختم نہ کرنے کی ضد برقرار روشنیوں کے شہر میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بجلی غائب لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقے بھی لپیٹ میں آگئے کراچی کے مختلف علاقوں میں جماعت اسلامی کا احتجاج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سفر مسجد الحرام سے مسجد اقصہ اور پھر صدرت المنتحہ کی بلندیوں کی سعادت انسانیت کی میراج کا سفر آج شب میراج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے مساجد میں نوافل اور تلاوت قرآن پاک کہے تمام آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے کپتان کوچ اور چیف سیلیکٹر میں مشاورت پندرہ کے بجائے سولہ رکنی اسکارٹ بھیجنے پر غور امام الحق اور سمی اسلم میں ٹائے پڑ گیا فواد عالم کی واپسی پر اختلافات دور نہ ہو سکے سعاد علی مضبوط امیدوار میر حمزہ کے نام پر بھی غور گرمی سے بے حال شہریوں کے لیے بڑی خبر محکمہ موسمیات نے اتوار سے بارش کی نویت سنا دی لاہور سمیت پنجاب خبر پختونخواہ اور کشمیر میں بادل جم کر برسیں گے آنڈھی کا بھی امکان ہے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائٹنگ کا خدشہ ہے اور کراچی میں چوتھی عالمی صوفی کانفرنس کا آغاز سیرہ ممالک کے سکولرز کی شرکت شاہ لطیف کے کلام نے سما باندیا صوفی میلے میں سن کی ثقافت اجرک رلی اور سندھی ٹوپی توجہ کا مرکز بن گئی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فوہ زیدی میں ہوں کرن ناز ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلیٹن کا آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی سب سے اہم خبر سے آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نا اہلی تا حیات کو تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور رہنما پی ٹی آئی جانگیر خان ترین عمر بھر کے لیے پارلیمانی سیاست سے باہر ہو گئے ہیں اسلام آباد سے دیکھئے زلقر نین اقبال کے ریپورٹ امپائر کی انگلی اٹھ گئی نواز شریف کلین بولڈ جانگیر ترین بھی آؤٹ قرار سیاسی و کاروباری حریف پارلیمانی سیاست سے ہمیشہ کے لیے فارغ سپریم کورٹ نے آرٹیکل سکسی ٹو ون ایف کی تشریح کر دی نہ اہلی تاہیات ہوگی جسٹس عمر اطاب بندیال کی جانب سے تحریر کیے گئے باون صفات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ قرآن سنت سے ماخوص ہیں سیکلر جمہوریتوں میں بھی آرٹیکل باسٹھ میں درد صفات کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کا اطلاق غیر مسلموں پر بھی ہوتا ہے عراقین اسمبلی کو ان کا حلف بھی باکردار ہونے کا پابند بناتا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین میں جہاں ضروری سمجھا گیا نہ اہلی کی مدد کا تائین کیا گیا جہاں تائین نہیں ہوگا وہاں نہ اہلی تاہیات تصور ہوگی دیانتدار امین اور راست باز نہ ہونے والے کے لیے تاہیات نہ اہلی غیر مناسب نہیں فیصلے میں سورہ احزاب اور سورہ یوسف کا بھی حوالہ دیا گیا جسیس شیخ عظمہ سعید نے آٹھ صفات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی لکھا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ فیصلے سے متفقیاں لیکن وجوہات سے نہیں نہ اہلی کی مدد کا تائین آرٹیکل باسٹھ ون ایف میں نہیں کیا گیا تو میاد عدالت کیسے مقرر کر سکتی ہے جب تک عدالتی ڈیکلیریشن موجود رہے گا نہ اہلی برقرار رہی گی سلکر نینک وال سما اسلام آباد نواز شریف جاندی تلیب سب تاہیاد ناہل ہو گئے ہیں سپریم کورڈ کی طرح سے یہ بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے تاہیاد ناہلی کا فیصلہ ہے اب ان کو ناہل قرار دے دیا گیا تو وہ گویا ہمیشہ کے لیے ناہل ہے اس وزیر آزم کو ہم تاہیاد کے لیے ناہل کرتے ہیں اس فیصلے پر جو آج بھی ناہل کمر ہے سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد لیگی کارکنان جاتی عمرہ پہنچے نواز شریف سے یک جہتی کا اظہار کیا اور قیادت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عظم ظاہر کیا سپریم کورڈ کے فیصلے پر نون لیگ کے کارکنانوں کا رد عمل قیادت سے اظہار یک جہتی کے لیے جاتی عمرہ پہنچ گئے نواز شریف نے رائیوینڈ میں ہی نماز جمعہ ادا کی نماز کے بعد شریف خاندان کی مشکلات کے ہاتھ میں کی خصوصی دعا بھی ہوئی اس موقع پر نواز شریف نے کارکنوں کو صبر کی تلقین کی اور احتجاج نہ کرنے کی ہدایت دی دوسری جانب نواز شریف کے انتہابی حلقے کے لوگوں کی اکثریت نے بھی نون لیگ کی حمایت جاری رکھنے کا عظم کیا یہ تو بہت زیادتی ہوئی ان کے ساتھ انشاءاللہ آگے سے پرپور زیادہ ووڈ ملے گی ان کو نحل جو اب وہ حکمت کیا انہوں نے لیکن یہ کہ کام تو انہوں نے چیکھی وزیراعلا پنجاب نے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف ایک فرد نہیں بلکہ نظریہ اور فلسفہ کا نام ہے ان کی رہنمائی میں نون لیگ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر زندہ رہے گی کیمرمن اقبال ہان اور ساتھی رپورٹر ترہو ارسکر کے ساتھ نئی مشربت سما لاہور آرٹیکل باس سچ ون ایف کے تحت نواز شریف کو تاہیات نا اہل قرار دیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر نون لیگی رہنمہ خاصے برہم نظر آئے کیپٹن ریٹائٹ سفدر نے جارہانہ انداز میں فیصلے کو بغض اور انہ پر مبنی قرار دیا لیڈروں کے خلاف فیصلے عوام دیا کر دیا ووڈ کی طاقت سے اور ووڈ کی طاقت سے لاتی ہے ووڈ کی طاقت سے نکال دیتی ہے وزیر مملکت براہ اطلاعات و نشریات مریم اور انگزیب کا کہنا ہے کہ یہ وزراء آزم کے ساتھ ہونے والا ایک اور مزاق ہے یہ وہی مزاق ہے جو پاکستان کے اندر سترہ وزیر آزم کے ساتھ ہوتا آیا ہے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے سینئر نون لیگی رہنمار رانا افضل نے فیصلے کو تنگ نظری قرار دے ڈالا ادلیا نے ایک نیرو مائنڈیٹ لی یہ فیصلہ کیا اور اس کے اوپر عوام سے ان کو کوئی اچھی پذیر آئی نہیں ملے گی مگر رانا صنع اللہ دور کی کوڑی لے آئے میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ آ جایا ہے یہ بیانوازشیب صاحب کے خلاف ہے یا میرا نوازشیب کی ذات کو یا مسلم نگ نون کو اس سے نقصان پہنچے گا میرا نوازشیب صاحب تو اس فیصلے میں پارٹی نہیں تھے عدالتی فیصلے پر تنقید تو کر دی مگر لیگی رہنماؤں کا ایک وصف یوٹرن لینا بھی ہے وہ کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں جبکہ جو دوسری طرف تحریک انصاف کے رہنما جھانگیر خان ترین نے تاہیات نہ اہلی کا فیصلہ تسلیم کر لیا لیکن سما سے گفتگو میں بولے ان کا اور نوازشریف کا معاملہ الگ ہے سپریم کورٹ سے تاہیات نہ اہلی کا فیصلہ جہانگیر خان ترین نے سر تسلیم خمپ کر دیا سما سے گفتگو میں بولے وہ تو پہلے دن سے اس پر یقین رکھتے ہیں لیکن جہانگیر خان ترین نے اپنے معاملے کو نوازشریف سے الگ قرار دیا کہا ان کے پیسے منی لانڈنگ کے نہیں تھے جہانگیر خان ترین کہتے ہیں ان کی اپیل ابھی زیر سماعت ہے یقین ہے انصاف کا ہی بول بالا ہوگا لیکن نوازشریف کو بچانے کے لیے کوئی قانون لائے گیا تو درست نہیں ہوگا پی ٹی آئی چیئرمن امران خان نے نوازشریف کے خلاف فیصلے پر سپریم کورٹ کو سلام پیش کیا کہا پہلی بار طاقتور کے خلاف فیصلہ آیا عوام تیار ہو جائے اچھا دور آنے والا ہے وہ وزیر آباد اور ڈسکا میں عوام اجتماعات سے خطاب کر رہے تھے سپریم کورٹ آپ کو ان سلام پیش کرتے ہیں پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے طاقتور کے خلاف فیصلہ کیا ہے اڈیالہ جیل کی صفائی کیوں ہو رہی ہے کیونکہ بڑا ڈاکو آیا ہے میں سوال پوچھتا ہوں چھوٹے میاں صاحب سے کیا پیغام دے رہے ہو اس ملک کے نوجوانوں کو بڑا ڈاکہ مار ہوگے تو صاف جیل ملے گا آپ کو اب سب مطمئن ہو ایک اچھا دور آنے والا ہے ہمارے پاکستان میں سب سے پہلے طاقتور ڈاکو پکڑے جائیں گے ہمیں تو گوڈ فادر کو نکویلہ ہے چھوٹے ڈاک کی باری آنے والی ہے خواجہ اکامہ حاصل کوئی شرم ہوتی ہے کوئی ہیا ہوتی ہے پاکستان کا فورن منسٹر اور سولہ لاکھ روپائے بھیدے کی تنخواہ لے رہا ہے دبائی کی کپریز ہے ایسے میں لیگی رہنما مریم نواز کہتی ہے کہ نا اہلی کی مدد صرف اس وقت تک ہے جب تک یہ فیصلے دینے والے کرسیوں پر موجود ہیں عوام سچ جان چکے ہیں اب چاہے مریم اور نواز شریف کو جیل میں ڈال دو پروہ نہیں وہ سیالکورٹ میں سوشل میڈیا ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھے نا اہلی کی مدد تاہیات نہیں ہے نا اہلی کی مدد صرف اس وقت تک ہے جب تک یہ فیصلے دینے والے ان کرسیوں پر بیٹھے ہیں روک سکتو روک سکتو جس کو اللہ نہ روکے جس کو عوام نہ روکے اس کو کوئی نہیں روک سکتا عواج زیاء نے اپنی زبان سے میرے سامنے کہا کیونکہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں بلکہ واجد زیاء نے خود عدالت کے سامنے انکشاف کیا چالیس نامعلوم افراد اس جی آئیٹی کے پیچھے بیٹھ کر نواز شریف کے خلاف جھوٹے الزامات کی تحقیقات کر رہے تھے کون تھے وہ چالیس لوگ نواز شریف اور مریم نواز شریف کو جیل ہو جائے یا نواز شریف اور مریم نواز کو پکڑ کے لے جاؤ مگر ایک بات جس کا تمہارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے وہ بات یہ ہے کہ عوام سچ جان چکی ہے جب عمران خان سیالکوٹ میں آئے تو ایک نعرے سے اس کا استقبال کرنا عمران زرداری بھائی بھائی سیالکوٹ میں مریم نواز نے زرداری عمران بھائی بھائی کے نعرے لگوا دیئے لیکن مریم نواز 2008 میں اس وقت کہاں تھی جب ان کے والد اور عاصف علی زرداری ایک دوسرے پر صدقے واری واری جا رہے تھے اس وقت کیا ہوا تھا آئیے دیکھتے ہیں اب جب عمران خان سیالکوٹ میں آئے تو ایک نعرے سے اس کا استقبال کرنا عمران زرداری بھائی بھائی زرا میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ عمران زرداری عمران زرداری بھائی بھائی عمران زرداری بھائی بھائی دوسرے جانب عمران خان نے گجرہ والا اور سیالکوٹ کے مختلف مقامات پر چار خطاب کیے گپتان کے دن بھر کی مصروفیات کیا رہی آپ کو رپورٹ میں دکھاتے ہیں تحریک انصاف کے سونامی کا گجرہ والا اور سیالکوٹ میں پڑاؤ وزیر آباد میں عمران خان کا ہوا شاندار استقبال چک عزیز آباد میں کسانوں کے مسائل سنیں اللہ والا چوک پر ممبر سازی کیمپ میں کارکنوں کا لہو گرمایا کافلہ بڑا ڈسکا کی جانب سمبڑیال میں آتش بازی کی گئی عمران خان کو پنجابی پگڑی بھی پہنائی گئی خبر ہے ملتان سے جہاں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یوت کنونشن کا انعقاد کیا گیا شاہ محمود قریشی کے آتے ہی سٹیج ٹوڑ گیا مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہیں سمگرمائند یاسر مجید یاسر بتائیے گا کہ خدا نہ خاصلہ کسی کو چھوڑ تو نہیں آئی آجی چھوڑ تو نہیں آئی لیکن جو کارکنان ہیں وہ سٹیج ٹوڑنے سے گیرے ضرور ہیں شاہ محمود قریشی جیسے ہی اس کنونشن میں پہنچے ہیں تو وہ سٹیج پر چڑھنے لگے تو وہاں پہلے ان کا پاؤں بھی سل ہے سام جو کارکنان ساتھ موجود تھے انہوں نے شاہ محمود کو پکڑ لیا اس کے بعد چلتے ہیں وہ اپنی سیٹ کی طرف آئے ہیں وہاں بیٹھ گئے ہیں جو وہاں پر رینما موجود تھے اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہیں جو سٹیج ایک دم سے ٹوٹ گیا ایک سائی سے ٹوٹ ہے جس سائی پر شاہ محمود قریشی موجود تھے وہ سٹیج برقرار رہا دوسری سائی سے سٹیج کئی سے ٹوٹ گئے وہاں پر ایم ٹی اے جوید انساری بھی موجود تھے وہاں پر گر گئے اور دیگر کارکنان ان کو وہاں سے نکال آئییا بہت شکریہ آپ کا یاسر لندن فلیٹس ریفرنس میں استخاذہ کے اہم گوا جی آئی ٹی کے سیبر آفر مریم نواز کے وکیل کی جرہ جاری واجد زیا نے کئی سوالات کا نفی میں جواب دیا اسلامہ سے فیاض محمود اسی پر رپورٹ کریں گے احتساب عدالت میں ایون فیلڈ ریفرنس کی سمات نواز شریف اور مریم نواز کی حاضری سے ایک دن کے استثناء کی درخواست منظور کیپٹن صفدر کو اکیلے پیش ہونا پڑا مریم نواز کے وکیل امجد پرویز کی تیسرے روز بھی گواہ واجد زیا پر جرہ پوچھا کیا جی آئی ٹی نے تفتیش کی کہ نیلسن نیسکول سے پہلے لندن فلیڈز کا مالک کون تھا مریم نواز سے متعلق ایسے شوائد ملے کہ نیلسن اور نیسکول کے قیام میں ان کا کردار تھا جی آئی ٹی سربراہ کا کچھ ہاں کچھ نہ میں جواب بتایا کہ آفشور کمپنیوں کے نام فلیڈز خریدنے کا مقصد اصل خریدار کی شناک چھپانا تھا لارنس ریڈلے کے خط کے مطابق یہ بات درست ہے کہ شریف خاندار نے لندن فلیڈز خریدنے کی ہدایت نہیں کی بیو آئی حکام کی تصدیق فائنینشل انویسٹیگیشن ایجنسی اور مزیق فنزیکہ کے درمیان خط کے دابط سے مریم نواز کا دونوں کمپنیوں کی تشکیل میں کردار ظاہر ہوتا ہے وکیل صفائی کا اعتراض کہا یہ میرے سوال کا جواب نہیں عدالت سے گواہ کے روئیے پر آپزرویشن دینے کی استدھا کر دی نیاب ریفرنس کی مزید سماعت پیر کو ہوگی سرکاری فنز سے ذاتی سڑک کی تعمیر نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ نیاب نے طلب کر لیا وزیرعال پنجاب کے داماد کو بھی آمدن سے زائد اصاصوں کے الزام میں سولہ اپریل کا بلاوہ آ گیا ریاض احمد کے رپورٹ اڈا پلارڈ سے رائیویند تک سڑک کی تعمیر انیس سو اٹھانوے میں سرکاری فنز کے ناجائد استعمال کا الزام نواز شریف نیاب میں طلب حکام کے مطابق نواز شریف نے انیس سو اٹھانوے میں بطور وزیرعال اعظم رائیویند روڈ کی تعمیر اور اس کے ڈیزائن میں تبدیلی کے احکامات جاری کیے ذاتی استعمال کے لیے تعمیر کی گئی رائیویند روڈ کی وجہ سے زلہ کونسل کے متدد منصوبے روک دئیے گئے نیاب کی جانب سے طلب کی گئی دوسری اہم شخصیت وزیرعال پنجاب شہباز شریف کے داماد علی امران ہیں ان پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے نیاب ذرائع کے مطابق ساپ پانی کمپنی کے کروڑوں روپے مبینہ طور پر علی امران کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے ریاض احمد سما لہور نقیب اللہ قتل کیس میں اہم پیشرف مفرور اہلکار قانون کے شکنجے میں آگیا ہے ملزم شرجیل فیروز سابق ایس ایچو امان اللہ مروت کا گنمین اور نقیب اللہ قتل کیس میں مفرور تھا پولیس نے شرجیل کو گرفتار کر کے انصداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جہاں ملزم کو جسمانی روان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس کے مطابق شرجیل سے تفتیش کے بعد امان اللہ مروت اور شریف شوٹر کی گرفتاری میں مدد ملے گی قطیق کو انصاف دو امریکی ملٹری اتاشی کو قانون کے کٹہرے ملاو کرنل جوزف کی گاڑی کی ٹکر سے جا بہا قطیق کے لواحقین سڑکوں پر نکل آئے اسلامباد سے دیکھئے نور الامین دانش کے ریپور میں تو بلکل مطمئن نہیں ہوں کیا کروائی کیا انہوں نے میرے پاس انہوں کا کوئی ابھی شبوت نہیں پہنچا ہے امریکی سفردکار کی خونخاری سات دن بیٹ گئے انصاف نہیں ملا اپنی بے بسی اور حکومتی بحصی پر لواحقین کا اسلامباد میں شدید اعتجاج مزاہری نے چڑیا گھر چوک پر نماز جمعہ ادا کی اور نیشنل پریس کلب تک ریلی نکالی اتیق بیک کے خون کی اتنی بے توقیری کیوں لواحقین نے قاتل کرنل جوزف کو گرفتار کرنے کی دوہائی دی اور ساتھی سیاسی نمائنوں پر بھی برس پڑے اس کو پاکستان میں رہا ہے کہ سزا ملنی جائیے اور ہم اسی کے اعتجاج کر رہے ہیں اگر نہ ہوا تو ہم روڈو پر نکلیں گے ہماری جو علاقے کے ہمیں اعتجاج کرنے والوں نے آواز اٹھانے پر سما کا شکریہ ادا کیا سما کا بہت مشہور ہوں میں اپنے گاؤں کے تمام لوگوں کی طرف بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈے ون سے جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ہے مظاہرین نے امریکی ملٹری اتاشی کو قانون کے کٹیری میں نہ لانے کی صورت میں اعتجاج کا دائرہ پڑھانے کی دھمکی بھی دے ڈالی بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ بندش نے کراچی والوں میں کرنٹ دوڑا دیا جماعت اسلامی کے بعد جیالے بھی کراچی کو بجلی اب تک نہ ملی شہریوں میں کرنٹ دوڑ گئے دماغ کے میٹر میٹر گھوم گئے جماعت اسلامی بجلی مانگنے لسپیلہ بولٹن مارکٹ میمن مسجد اور دیگر مقامات پر پہنچی اعتجاج کیا نعرے لگائے پیپس پارٹی بھی میدان میں آئی کی مارڈی سے پریس لپ تک ریلی نکالی ہم آئندہ جمعے کو پورا کراچی پورٹ بند کریں گے اگر ہمارا مطالبہ حل نہیں ہوا آل کراچی شپیارٹ ایسوسیشن نے بجلی نہ دینے پر پورٹ ہی بند کرنے کی دھمکی دے دی کراچی بندرگاہ جس پہ مزدور سیس گرمیوں میں کام کرتے ہیں اور رات کو اگر اس کو سکون نہیں ملے تو پھر ہمیں ان پارٹی جو تھارے پارٹی والے یا موجود ہیں سیاسی پارٹی والے میں ان کا بھائی ہوں میں ان کے ساتھ مل کے پھر انشاءاللہ کراچی بندرگاہ کو بھی بند کرنے شاہر شہری منتظر ہیں کہ ہر سال کا مسئلہ سال بھی مسئلہ ہی رہ جائے گا یا کوئی حل کر پائے گا کیمروین راشد اشرت کے ساتھ آوستدگی سما کراچی لا زوال قربانیوں پر بے مثال خراج تحسین دیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز سے یک جہتی کے لیے جلسہ مناخت کیا گیا ہزاروں افراد نے شرکت کی احمد نواز مغل رپورٹ کریں گے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان زنداباد مومنٹ کا دیرہ اسماعیل خان میں جلسہ زلہ انتظامیاں سیاسی پارٹیاں اور قبائلیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا اسٹیج سے پچاس سے زائد مقررین نے خطاب کیا فورس کے ساتھ مل کر ملکی دفاع کا عظم کیا آج اپنے بچوں کو محمد بن قاسم پڑھائیں گے ابو سلطان پڑھائیں گے سلاودی نیوبی پڑھائیں گے غازی المدین پڑھائیں گے ہمارے ہیروز وہ ہیں ہمارے ہیروز اباما نہیں ہیں ہمارے ہیروز مسلمانوں کے غرق مند لوگ ہیں جلسے میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں ساتھی رپورٹر احمد مغل کے ساتھ راشد حمید سما دیرہ اسماعیل خان بلوچستان اسیمبلی کے اجلاس میں عراقین کی لفظی گولہ باری وزرعالہ کی جنگ بندی کی کوشش ہے نور الارپین اسی پر رپورٹ کریں گے بلوچستان اسیمبلی کے اجلاس میں پشتنخواہ میپ کے رکنے اسیمبلی نصر اللہ زیرے نے پوائنٹ آف آرڈر پیش کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو غدار کہنے کا کوئی حق نہیں وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے حکومتی موقف دیتے ہوئے کہا کہ اس پر سیاسی انداز میں بات کی جائے ہمیں پشتون تحفظ مومنٹ کے تحت جلسوں میں سیکیورٹی فورسز کی خلاف ناروں پر احتراز ہے اس دوران پشتنخواہ میپ اور سرفراز بکٹی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ایوان مشلی بزار بن گیا اس موقع پر وزیراعلا بلوشتان عبدالقدس بزنجو نے کہا کہ ہمیں ایوان کے تقدس کا خیال رکھنا ہے جس کے بعد سپیکر رہیلا دراری نے اجلاس سولہ اپریل تک ملتوی کر دیا کیامل ایمین زفر بلوش کے ساتھ نور لارفین ساما کوئٹا آئیے اب ان کی بات کرتے ہیں جن کے لئے دنیا بنائے گئی مکہ مکرمہ سے مسجد اخصہ اور پھر آسمان کی بلندیوں تک اللہ کے محبوب حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سفر انسانیت کی میراج بن گیا شب میراج کی فضیلت پر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ماہ رجب کی ستائیسویں شب ساتوں آسمانوں سے صدرت المنتحہ کی بلندیوں تک رب کائنات نے رسول رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اخصہ تک اور وہاں سے قابہ قوسین کی انتہاؤں تک میراج سے سرپراز کیا اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ہزارہ پرشتوں کے ہمراہ برراک کی سواری لیے حاضر رسول ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے سفر شروع ہوا کائنات درود و سلام کی صداوں سے گونجنے لگی آپ نے مسجد اخصہ میں انبیاء اکرام کی امامت فرمائی انبیاء سے ملاقاتیں کی نماز کی فرضیت کا حکم ہوا دیگر احکامات ملے رب کائنات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا کپار مکہ نے سفر محراج ماننے سے انکار کیا مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تصدیق کی اور رسول خدا سے صدیق کا لقب پایا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اتوار سے ملک کے مختلف شہروں میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے دہور سے دیکھئے محمد لقمان کے ریپورٹ موسم لے گا اتوار کو ایک اور انگڑائی بارشیں ہوں گی پنجاب، خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں شمال مشک کی بلوچستان میں بھی چاند مقامات پر برخہ برسے گی بارش سے گرمی کی شدد میں کمی متوقع ہے تاہم گندم کی فضل کے لیے اسے نقصان دے قرار دیا جا رہا ہے حکام نے خبردار کیا ہے کہ خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کئی علاقوں میں یالہ باری بھی ہوگی محمد لکمان سما لہور چھوٹے میاں کی بڑے شہر آمد پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے مہمان نوازی نبھائی گی یا عاصف علی زرداری کو گسیدنے کے بیان پر خوب سنائی گی سہید غنی نے تو بتا دیا چھوٹے میاں کا استقبال کریں گے پیپلز پارٹی نے بتا دیا نہیں کوئی ملال کریں گے استقبال شہباز شریف کو شین لیگ کا سربراہ قرار دیا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما سہید غنی نے ایم کیو ایم کی اینے دو سو پچاس سے کئی پتنگیں لوٹنے کا بھی اعلان کیا یہ بھی بتایا یہاں جانے کا راستہ بند نہیں ایک تو یہ کہ انہیں خوف نہیں ہے کہ ان کی بولی بنے گی اس لیے آزادی کے ساتھ تو گاتے بھی ہوں اور اگر کوئی کمفٹیبل محسوس نہیں کرتا تو ہم کسی کو گل پوائنٹ پر روکنے کے قائل نہیں ہیں سعید غنی نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی جیت کا دعویٰ بھی کر دیا الیکشن سے قبل ایک بار پھر سرائیکی صوبے کی آواز گنجنے لگی ہے سرائیکی وسیب نے اسلام آباد میں ریلی نکالی وفاقی دار و حکمت میں سینکڑوں مظاہرین نے سرائیکستان صوبے کے حق میں پریس کلپ سے ایکسپریس چاک تک مارچ کیا مقررین کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان کے بعد ان سے انتظامی حیثیت چھین لی گئی تمام منصوبے لہور اور اپر پنجاب کو دیے جاتے ہیں سرائیکستان سے زیادتی بن کی جائے نورت کراچی سیکٹر 11 بھی مسائل کا گڑھ بن گیا عوامی نمائندوں کے جھوٹے دعوے گندے پانی میں ڈپ کیا کھاتے واضح نظر آتے ہیں نورت کراچی کا سیکٹر 11 بھی سڑک کے بیچوں بیچ اُبلتا گٹر سڑکوں کے حال کا اللہ ہی حافظ دو سال قبل سڑک کی تعمیر کے لیے کھدائی ہوئی ٹھیک ادار نے کام پورا نہ کیا اب مکین بھگت رہے ہیں کئی بار کی شکایت نے بھی عوامی نمائندوں کو نہ جگایا واتر این سیورج بوٹ کو بھی ذرا خیال نہ آیا جب جب گٹر اُبلنے لگا مکینوں نے اپنی مدد آپ ہی گٹر صاف کروایا شہر خائد کا کوئی والی وارث نہیں جو یہاں کے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کرے میر کراچی کی کارکردگی پر سوال یا نشان بڑھتے جا رہے ہیں کشمیر کے مظلوم بیٹی آصفہ کو انصاف دلانے کے لیے بھارتی عوام سڑکوں پر اُمڑائے راہول گاندھی کی قیادت میں ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیا بولی وڈ سٹارز بھی خاموش نہ رہ سکے آٹھ سالہ مظلوم بچی آصفہ کے قتل بھارتی عوام کے ضمیر بھی جنجوڑ دیئے کانگریس کے صدر راہول گاندھی بھی گول پڑے ازاروں لوگوں نے احتجاج کیا اور شہید آصفہ کے لیے شمع روشن کی مظاہرین نے آصفہ کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی فیل کی مظمت کی انصاف مانگا اور مودی سرکار پر شدید تنقید کی بولی وڈ سٹارز سنجے در پرینیتی چوپڑا انوشکا شرمہ اور دیگر نے بھی آصفہ پر ڈھائے گئے ظلم کی شدید مظمت کی مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ہم بات کر رہے ہیں راول پنڈی کی جہاں لوگوں کے لیے اپنے پیاروں کو سپردخاق کرنا بھی امتحان بن گیا ہے وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں عمر آصف اپنے اس رپورٹ میں شہر خموشہ جائے برت آخری ارامگا قبرستان لیکن راول پنڈی میں قبر کی تلاش بننے لگی وابال لاکھوں کی آبادی مگر اگلے جہاں صدھارنے والوں کے لیے پرانے قبرستان میں جگہ نہ پید نئے بنائے نہیں جا رہے لوگوں کے لیے اپنے کسی پیارے کو سپردخاق کرنا بھی آسان نہیں رہا بات کی جائے ارباب اختیار سے تو ان کے لیے شاید کوئی اہم مسئلہ ہے ہی نہیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے بلٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید پاکستان کے پہلے زیر زمین بجلی گھر نے کام شروع کر دیا دو سو بیالیس میگا وارڈ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل ہو گئی امیر الدین مغل کے ریپورٹ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پانٹ پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا منصوبہ اس پروجیکٹ کے لیے دریائے نیلم کے پانی کو دریائے جہلم کے نیچے سے گزارا گیا پہاڑوں کے اندر 68 کلومیٹر لمبی سرنگ کھو دی گئی پروجیکٹ کی مجموعی پیداواری صلاحیت نو سو انتر میگا وارڈ ہے جس میں سے دو سو بیالیس میگا وارڈ کے پہلے یونٹ کا وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے تتاہ کر دیا مزید بجلی بھی جون تک شامل ہو جائے گی سمجھتے تھے تین چار ہزار میگا وارڈ بنانے سے پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے آج الحمدللہ دس ہزار چار سو میگا وارڈ بجلی جو ہے اضافی پاکستان میں اس کے پلانٹس لگ چکے ہیں اور آپریٹ کر رہے ہیں وابطہ حکام کہتے ہیں منصوبہ نیشنل گریٹ کو ہر سال پانچ ارب یونٹ بجلی مہیا کرے گا جس سے پچاس ارب روپے آمدن متوقع ہے امیر الدین مغل سما آزاد کشمیر خبر پختون خواہ میں صحت انصاف کے دعوے مگر اس صوبے کا ایک زلائے ایسا بھی ہے جہاں کہ شہری ڈسٹرکٹ ہسپتال جیسے بنیادی سہولت سے ہی محروم ہے یہ کوئی چراغہ یا مویشی منڈی نہیں بلکہ اپر کوہستان کا وہ بدقسمت ہسپتال ہے جو تعمیر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ایم ایم اے کے دور سے اس ڈسٹرک ہسپتال پر ایک ارب سے زائد کا فرنٹ خرچ ہوا مگر یہ عوام کے لیے اب تک نہ کھل سکا ایم اے کے دور میں اس کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی تک اس کا کوئی خاطر خواہ ابھی تک کنسٹرکشن کمپلیٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ کافی دکھ اور درد میں مقتلائے ہیں تعمیراتی کام میں تاخیر کے باعث اسپتال کے کوارٹرز پر آبادی بسا لی گئی جبکہ رہی سہی جگہ مویشیوں کی جگہ بن گئی یہاں پر مار مویشی اور لوگوں کی فیملیا رہتی ہے نہ کہ یہاں پر کوئی خاص سہولیات بھی نہیں اپرکوستان میں آرش سی اسپتال تو موجود لیکن وہاں بھی سہولیات کا ہے فقدان فیاض احمد سما پشاور سکھر میں دریائے سن پر قائم اوور ہیڈ بریج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے حاصلات معمول بن چکے ہیں بڑے بڑے گڑے جگہ جگہ در رالے یہ ہے سکھر کا مرکزی اوور ہیڈ بریج شکارپور لانکانہ خیرپور جیکباباد اور دیگر ازلہ کی ٹریفک کا گزر یہاں سے ہوتا ہے کمیشنر آفس کے برابر میں خستہ حال پھل انتظامیہ کی بے حصی سے عوام بھی عذاب میں مبتلا ہیں عوام کا کہنا ہے خطرناک پھل کسی بھی وقت بڑے حاصلے کا سبب بن سکتا ہے اور اب کچھ کھیل اور کھلاڑی کی بات کرتے ہیں انگلینڈ اور آئیلنڈ کے خلاف سیریز کپتان کوچ اور چیف سیلیکٹرز میں مشاورت ہوئی ہے پندرہ کے بجائے سولہ رکنی سکارٹ بھیجنے پر غور کیا گیا آئیلنڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز انزمام الحق مکی آرثر صرفراز احمد میں مشورے پتے چھاٹ لیے ازہر علی فقر زمان بطور اوپنر جائیں گے تیسرے آپشن کے لیے امام الحق اور سمی اسلام میں ٹائے پڑ گیا اسد شفیق، حارس سہیل، بابر آزم اسمان صلاح الدین کی شرکت یقینی ساد علی میرل آرڈر میں مضبوط امیدوار بن گئے پواد آدم کی شمولیت پر بڑوں میں اختلاف شاداف خان سپن بالنگ کا بوجھ اٹھائیں گے فاس بولرز میں رہت علی، محمد عباس، حسن علی اور محمد آمیر کے ناموں پر اتفاق ہو گیا میر حمزہ سکوارٹ کے سول میں کھلاڑی ہو سکتے ہیں محمد حفیظ بالنگ ایکشن ٹیسٹ کلیئر کرنے کے لیے پر امید ہیں سترہ اپریل کو انگلینڈ میں ایکشن ٹیسٹ ہوگا پروفیسر پھر آل راؤنڈر بننے کے لیے تیار سترہ اپریل کو لوبرہ یونیورسٹی میں ٹیسٹ دیں گے کلیئر ہوئے تو بیٹنگ کے ساتھ بالنگ بھی کرا سکیں گے تیسری بار نومبر میں محمد حفیظ کا ایکشن ریپورٹ ہوا سلم کے خلاف تیسرے ونڈے میں امپائرز نے شک کا اظہار کیا لوبرہ یونیورسٹی انگلینڈ میں ایکشن غیر قانونی ہونے کی تصدیق ہو گئی اس سے قبل دوہزال چودہ اور پندرہ میں ایکشن ریپورٹ ہوا ایک سال کی پابندی بھی لگی تھی ملٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں چودھی عالمی صوفی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے ٹائیوان کے سکولر اور بھٹ شاہ کے فقیروں نے دو روزہ صوفی کانفرنس کا آغاز شاہ عبداللطیف بٹھائی کے کلام سے کیا سندھ کی پہچان، اجرک، رنگ برنگی، رلی، دلکش، کوٹیاں اور خصوصی رنگین ملبوسات بھی شرکہ کی توجہ کا مرکز بنی صوفی کانفرنس کے پہلے روز غیر ملکی تیرہ ممالک کے سکولرز کے ساتھ رکن خومی اسیمبلی فریال تالپور اور صوبائی وزیر برہ سخافت سردار علی شاہ نے بھی شرکت کی موسیقی